السلام علیکم آج ہے انیس جولائی دوہزار بیس اور آج میں جو بات کروں گا یہ عثمان بزدار کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کچھ صحافی جو ہیں وہ افوائیں پھیلاتے ہیں کہ ہر چھ مہینے کے بعد وہ افوائیں پھیلاتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے وزیراعلا سے اور ان صحافیوں میں جو پیش پیش صحافی ہیں ان کے میں آپ کو نام گنواتا ہوں سب سے پہلے ان میں جو آتے ہیں وہ ہیں سحیل وڑائچ سحیل وڑائچ جو ہیں یہ ہر چھ مہینے کے بعد افوائیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کے متبادل کوئی ایک نیا وزیراعلا لائے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ پیش پیش جو ہوتے ہیں دوسرے صحافی وہ ہیں حامد میر حامد بیر بھی ان کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں یہ دونوں مل کے پہلے وہ چھوڑتے ہیں پھر حامد بیر جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ساتھ ہی یہی افوائی پیش کر دیتا ہے کہ وزیراعلا عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے متبادل کوئی نیا وزیراعلا لائے جا رہا ہے تو اس میں جو ہے اب ایک اور صحافی ہے تیسرا صحافی جو پیش پیش ہے عارف حمید بٹی صاحب وہ بھی تفسرہ تو وہ اچھا کرتے ہیں لیکن وہ بھی انہی کے صحافیوں کے ساتھ ہی افوائوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ حب سبان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کے متبادل کوئی نیا وزیراعلا لائے جا رہا ہے اب اگر اب جب ان کی افوائیں جھوٹی ہو گئی ہیں تو عثمان بزدار جو ہیں وہ ہر دفعہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں اور وہ نہیں ہٹایا جاتے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو نہیں ہٹایا جا رہا تو پھر یہ اس کے آگے کہانی کھڑتے ہیں کہ اس وزیراعظم کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو آپ کو بھی ہٹا دیا جائے گا اس سے وہ اپنا جو ہے وہ پچھلی جو منگڑت افوائیں ہیں اس ان کو ریکور کر لیتے ہیں اور اس کو ریکور کر کے پھر چھ مینے چپ رہتے ہیں جب چھ مینے کے بعد یہ پھر اسی طرح پھر اٹھتے ہیں اور افوائیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں ان کو ہے کیا یہ ان کو کوئی پیچھے سے لفافے لگاتا ہے چھ مینے کے بعد کہ عثمان بزدار ہٹانے کی کمپین چلا دو یا کوئی کیا کرتا ہے یا پیچھے ان کے پورا گینگ ہے عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے ہر چھ مینے کے بعد افوائیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو عثمان بزدار کے کافی سارے الیگیشنز ہیں جو انہوں نے کام کیے ہیں اس میں کرپشن کے بھی الیگیشنز ہیں اس پہ انہوں نے کوئی بیریہ ٹاؤن میں بھی کوئی کپڑے وغیرہ کیا ہے رنگ روڈ کا ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہیں لیکن خان صاحب اس کو ہٹانے کے حوالے سے جو ہیں افوائیں جو گردش کر رہی ہیں وہ بلکل خان صاحب کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا نہ کوئی اعلان کبھی کیا گیا ہے نہ کبھی سوچا گیا ہے کہ ان کو ہٹا کے دوسرا کوئی لے کے آئیں تو یہ افوائیں اپنی طرف سے بنا کے تو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور میڈیا پہ ہر طرف پھیلا دیتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کے حوالے سے اگر اور خبریں آئیں گی تو ہم آپ کو بتائیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اس پہ کمنٹ بھی کریں تو پلیز آپ جو ہے سبسکرائب کریں چینل کو آپ کا شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک